جب تیرے قریب تھے کتنے خوش نصیب تھے راتیں سب چراغوالی سارے دن بھی عید تھے چاہتیں تھی چاند پر دوریوں کی کیا فکر جیسے لفظ اور باتیں ایسے نزدید دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ساتھ آٹھ دنوں چکے ہیں ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی آپ بندہ اپنے مو سے اپنی طریق پر ہے تو اچھا نہیں رکھتا پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک کو آج جمعہ گے تو دوستو ریزن جے بنا کے میں نے شام کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو آپ نے بنائی تھی اس کے بعد مجھے ایک دوست کا وٹسپ پر لنک آیا کہتا ہے کہ یہ فلان لڑکی ہے اس کے ساتھ ٹکٹوکر ہے ایشہ ٹکٹوکر ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ اس پر ویڈیو بناو اور اپلوڈ کرو تو میں نے کہا بھائی نہیں وہ کسی اور در کنٹینٹ ہے میں کیسے یوت کر سکتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میرے دوست کے پاس ایک وٹسپ پر ویڈیو آئیے تو وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ وہی ویڈیو ایڈٹ کر کے وہ ڈالو اچھا ویڈیو تو میں نے ٹھیک ٹھیک بنا لی مجھے باقی سب باتوں کے علم تھا لیکن جو کمیونٹی گائیڈ لینڈ کا وہ میرے دماغ نہیں تھا اس کی بھی سٹرائک مجھے لگ سکتا ہے تو بدکسمتی سے مجھے ایک سٹرائک لگ چکی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا بس مجھے تین مہینہ کا ڈیلے ملی ہے اب جب بھی میرے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ بھاج پورا ہو جائے گا اس کے بعد مجھے تین منت کا ویٹ کرنا پڑے گا تو تب تک تو ویسے بھی میرے چینل گروت ہوتے ہیں تین منت لگ جائیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھی سپورٹ کی بہت اچھا ساتھ دیا ویڈیو پر میں نہیں آ رہا تھا پھر بھی آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی اس کے لئے میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اسلام علیکم میرے پیارے بھائی پیارے انکل آنٹی کیا سے آپ میں کہتے ہیں آپ سب کیریس ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں اور اس نے نا ایک ہفتے سے ریسٹ کی ہے اور مزے کے بعد یہ بتا دوں کہ اس دن بھی جمعہ تھا اور جمعہ کو ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس ویڈیو میں امی کو ڈلائیا تھا تو شاید جوٹیو بھی اس ویڈیو در گئے کیوں امی یہ کوئی بتا نہیں تو امی تو وہ تو تھا دوستو ہمارا چھوٹا سا مزاق تو امی کے ساتھ مزاق نہ کریں تو ہم کس کے ساتھ مزاق کریں تو آج کے ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ یہ رہا بھی جلی کا بل جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا چھبیس سو پندرن روپے جو کہ پچھلی بار ہمیں آیا تھا پچیس سو انہتر روپے اس میں بل وغیرہ بھار کے آ چکا ہوں اور سیکنڈ ٹائم ہو گیا اب اور اب یہ بھی نہ آیا ہوں تو اب چلتے ہیں چولے پہ دیکھتے ہیں میں وش کیا کر رہی ہے کیا ہو رہا ہے ناوش کیا ہو رہا ہے سالم پکا رہی ہے سالم بنا رہی ہے آپ کو باتا ہے کیا پکا رہی ہے کیا بنا رہی ہے آج گھو بھی گھو بھی دکھاؤں کھا بھائی ہے یہ رہی گھو بھی گھو بھائی ہے اس کو میں اچھا آج بنا رہے ہوں موسیقی گھو بھائی ہے موسیقی بیگھو بھائی ہے موسیقی موسیقی سوری میری گلتی بنتی ہے جو میں اپنی گلتی سلیم کرتا ہوں تو دوستو آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمٹس پڑھنا ڈیلی اور آپ لوگوں کے ویڈیو پر لائک آنا اور آپ لوگوں کو چینل پر سبسکرائب کرنا دوستو یہ ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو بیچ میں ایسے ہی کھا چم آتی میں نے تو یہ جو سات دن ہمارے گزرے ہیں یا کوئی ہم سے پوچھیں ہم اس کو پتا نہیں سکتے بڑے مشکل گزرے ہیں دو دن تو میں کیا اس کے ساتھ بات بھی کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا آپ کی گلتی ساری آپ نے گلتی کی ہے اچھا چلو آئی سے جو گلتیاں ہو گئے ہیں سو ہو گئے ہیں اس کی معافی اور انشاءاللہ نیکس ٹیم ایسی کوئی گلتی نہیں ہوگی ویسے بھی میوش بندے کو جب گلتی کسی بھی بات پر گلتی ہوتی ہے تب ہی جا کے بندہ اس چیز سے واقف ہوتا ہے پھر وہ صدر جاتے ہیں درنے کا موقع بھی گلتی سے ہی ملتا ہے انسان کو میں یہاں پہ تندر جیل آ رہی ہوں میں نے کہا کھانا جلدی جلدی پکا لکھا اس کو کھانے کی بہت جلدی بڑی تھے سات دن ویڈیو نہیں ڈالی اس بات کی ٹینشن نہیں ہے لیکن اس نے یہ سوچا ہے کہ کھانا نہیں چھوڑنا کھانا کھون چھوڑتا ہے یہ مجھے بتاؤ کھانا تو سابی کھاتے ہیں چاہے پریشانی ہو چاہے خوش ہی ہو میوش کتنے دیر لگے گی آپ کو مجھے پورا پتہ نہیں ہے پھر بھی پتہ نہیں ہے ایسے میں بتا دوں کہ بھوک بہت لگی ہے کیونکہ آج نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے جس دن ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس دن بہت زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ سارا دن نا کیمرہ اٹھا کے گھومنا آپ تو ایک جگہ پر کھڑی رہتی ہو آپ کے کیا جاتے ہیں میں تو ایک ہی جگہ پر کھڑی رہتی ہوں کام کھون کرتا ہے گھار کا سارے گھار میں گھومتی ہوں ہاں سارے گھار میں گھومتی ہوں تو انشاءاللہ دوستوں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرنی تھی انشاءاللہ جو ہماری اس ویڈیو کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی نا اس ویڈیو میں نا ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ سامسنگ اے تھلٹی ٹو کا ریویو کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کے کیمرے کا زوم آٹ دکھائیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی آن بوکسنگ بھی اسی چینل پر کریں گے انشاءاللہ تو اب میں اوش روٹی بنا رہی ہے جس کی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی کیوں میں اوش یہ کہتی ہے میں پریشان ہوں ابھی تک ہسی نہیں گئی اس کے اس دن جو گھسا ہوا ہے نا وہ گھسے کے وجہ سے مجھے لگتا ہے ویڈیو خراب ہی ہے مجھے گھسے نہ کرتی اس کے ساتھ کھانے کے لیے اس سے بوک لگی تھی کہ میں گھسا کر رہی تھی اس کے ساتھ ہمارے ہاتھ نہیں جلتا موش اس طرح سے جلتا ہے کیوں نہیں جلتا ہے وہ دیکھو روٹی گرا دیا موش نے آج میں نے دیکھ لیا موکے دی تندور سے میں نے تندور سے کہتی تھی تندور کی دی تندریز میں نے وہ گھائے شادی سوگا میں ملاسک是我 میں نے اس کو pass وتندور پر بتھایا پر کیوں میں بای sellers کوئی بس کرتی أو óس بو بندے کے پاس ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے تم بہت اچھی اس دن بتا نہیں کیا ہو گیا تھا ہاں اس لیے اس لیے سٹرائی کا یہ چینل میں کیا کرو نا میرے سار میں تھوڑا سا داردت آئی سلیے اور سبسکرائبر بھی نہیں بڑھ رہے تھے ہاں ایسے نا ہاں وہ بھی میں کہتے تھے کہ اتنے ہام جو کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہمارا کام بھی پورا نہ ہو اس لیے اتار دو اتار دو اس کو اتار دو ایسے کتنی ہے تو ماشا اللہ بہت زیادہ خشبو آ رہی ہے گھو بھی گی یہ دکھ میرا ہاتھ میں روٹی بھی ہے اور پتہ میں دو دو کام کٹھے کر لیتی ہوں کٹھے کر لیتی ہوں ہاں میں کہتے ہوں تندور بھی جلا کے روٹی بھی پکا لو سالم بھی تیار کر لو پھر بھی کہتا ہے اپلیٹ کر دیتی ہوں مدہ نہیں کہتا ہے یہ رازحالان خشبو اچھی آ رہی ہے اور ماشا اللہ ماشا اللہ بناتی بھی بہت اچھے کمال کا کھانا جو بھی بناتی ہے بہت اچھا بناتی ہے ہاں میں چاول بھی بنا لیتا ہوں اور گوشت وغیرہ کا سالم بھی بنا لیتا ہوں اور چھوٹے موٹے باقی بھی سالم بنا لیتا ہوں روٹی مجھ سے بلکل بھی نہیں لگتی میں ہاں تب یہاں پہ لگا لوں گا شاید سردیوں میں سردیوں میں پہلے کہہ رہا ہوں سردیوں میں گرمیوں میں نہیں ہاں پر آپ کے ہوتے میں بھلا کیوں روٹی لگا ہوں اور یہاں پہ نا محمد ڈویس لٹا پڑا ہے ببلو ببلو کیا ہو رہا ہے ہاں ہوتے ہوتے ہیں ہیں ہ tha نیلانے سے سواب ہوتا ہے دعا کرتے ہیں یہ بے زبان جانور ہیں ان کی جتنی خدمت کرو گے اس لئے کم ہے ہاں میں کہتا ہوں بس کرتا ہوں بہت نیلالیا اور ماشاءاللہ سواب بھی آ چکے میرے حصے میں کیوں میں یہ سواب گل گیا ہے سب گلی تو ہو چکی ہے وہ نیچے جگہ بھی گلی ہو گئی محمد عویس نے پودے لگائیں کیا لگائے محمد عویس کس نے لگائیں میں نے لگائیں ہاں یہ محمد عویس کہہ رہا ہے میں نے لگائیں تو اس نے ایک عام کا یہ درخت لگائیا ہے اس کو بہت چھوکے پودے لگانے کا اور دوسرا یہ لگائے چھوٹا سا تینوں کی اور یہ ایک عام اور یہ ہے میرا بہت قیمتی آخروٹ کس نے لگائیں محمد عویس تم نے لگائیں ماشاءاللہ بہت اچھے تو اب میں کرنا لگوں اس کا وال باندھ ہے کیونکہ جنور وغیرہ نہ لگائیں تو محمد عویس نا پتی کے ڈبے کو اٹھا کے کہتا ہے کہ میرا موبیل آگیا کیا آئے بہت اچھا موبیل آگیا تمہارا تو یہ مجھے دے دیں میرے والا اچھا تو لے لے ایسے کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کے ویلوگ آپ لوگوں کو پسند ہے آج کے ویلوگ کرتے ہیں یہیں پہ انڈ بیوش روٹیاں وغیرہ سالن وغیرہ پکھا لئے اور مغرب کی ازانوں کا وقت ہو چکے اور میں نے پڑھنی ہے نماز تو امید کرتا ہوں آج کے ویلوگ آپ لوگوں کو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پر لائک کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا اور اپنے احاوت نوکا رکھے گا دھیر سارا خیال تو اس ویلوگ کے ساتھ دیجئے گا فخر رشید اور مہوش کو اجازت تو اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال تو تب تک کے لئے ٹیک کیر بھائے بھائے اللہ حافظ اللہ حافظ